اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس تسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمیور سائنس کے اس لیسن میں ہم بیسک کمپننٹس آف سی پیو کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک ہمارے پانچھو بورڈ میں ہے فیڈرل کے پی کے بلوچستان کی کلاس فرسٹر کے چیپٹر نمبر 3 سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں آتا ہے جبکہ پنجاب کے چیپٹر نمبر 5 کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں اور سینٹرل کے چیپٹر نمبر 1 بیسکس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آتا ہے اس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹس سیکھ پائیں گے سی پیو کی کمپننٹس ارتمیٹیک لوجیکل یونٹ اور کنٹول یونٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پروسیسنگ ہارڈویر کسے کہا جاتا ہے پروسیسنگ ہارڈویر کمپیوٹر کا وہ ہارڈویر ہے جب ہم کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں انپوٹ دینے کے بعد جب کمپیوٹر اس انپوٹ کو ریسیف کرتا ہے تو اس کے اندر ایک چپ لگی ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس چپ کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا ہے یہ چپ کیا کرتی ہے یہاں سے انپوٹ ریسیف کرنے کے بعد اس انپوٹ کو پروسیس کرتی ہے پروسیس کا لفظ ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چپ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے سرکٹس بنے ہوتے ہیں جو کہ انپوٹ کے اوپر آپریشنز اپلائی کرتے ہیں جیسا کہ مختلف آپریشنز میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں پلس، مائنس، ملٹیپلائی، ڈیوائیڈ یہ کچھ بیسک آپریشنز ہیں جو کہ یہ چپ اپلائی کرتی ہے اس انپوٹ کے اوپر اور اسے پروسیس کرتی ہے پروسیس کرنے کے بعد جب اس کا جو ریزلٹ آتا ہے اسے آوٹپوٹ کہتے ہیں وہ بھیج دیتی ہے آوٹپوٹ ڈیوائیز کے پاس تو یہ جو چپ ہمیں نظر آ رہی ہے اس چپ کو پروسیسنگ ہارڈویر کہتے ہیں یا اس کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا ہے اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے یہ کمپیوٹر کے اندر کہاں پہ یہ چپ پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے چیز میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں گا یہ جو باکس ہے یہ اسے سسٹم یونٹ کہتے ہیں اس باکس کو سسٹم یونٹ کہا جاتا ہے یہ باکس وہ ہے جو کہ آپ ڈیل لائف میں آپ جسے دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس سسٹم یونٹ کو اوپن کریں گے اسے ہم کھولیں گے جب ہم اس کو کھولیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل سامنے آئے گی اس کا ایک سائٹ پہ ایک کور ہوگا اس کو ہم اوپن کریں گے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک الیکٹرونک بورڈ نظر آئے گا جس کو ہم مدر بورڈ کہتے ہیں یہ مدر بورڈ جو ہوتا ہے یہاں پہ کمپیوٹر کے تمام ہم انٹرنل حصے اندرونی حصے اس مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور مدر بورڈ کی ہم ایک الیدہ سے ایک ویڈیو پڑھیں گے جس میں ہم مدر بورڈ کو ایکسپلور کریں گے فلحال ہمارا فوکس اس چپ کے اوپر ہے کہ یہ چپ جو ہے یہ سسٹم یونٹ کے اندر کہاں پہ پائی جاتی ہے اب ہمارے پاس جو یہ چپ ہے اس چپ کو ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو مدر بورڈ ہے چپ ہوتی ہے ایک سمال سائز ہوتا ہے جسے سی پیو کہتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے یہ اس کی سلوٹ ہے سلوٹ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ ہم اس کو لگاتے ہیں تو سی پیو کو جب ہم یہاں پہ لگاتے ہیں اس جگہ کو سی پیو سلوٹ کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس سی پیو ہے اور اسے ہم کیا کریں گے سی پیو سلوٹ پہ لگا دیں گے یہ حصہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانی دماغ کام کرتا ہے بلکل کمپیوٹر کے اندر یہ بھی ایک دماغ کے طور پہ کام کرتا ہے اور جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے وہ تمام اس حصے میں اس چھوڑی سی چپ میں کیے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر میں جو پروسیسنگ ہارڈ ویر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سسٹم یونٹ کے اندر وہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اس کے مین پارٹس جو ہیں جس کو ہم ALU کہتے ہیں اور کنٹرول یونٹ یہ دراصل کیا ہے اور سٹیڈی کریں گے کہ ایک سی پیو کے اندر جو اس کے حصے ہیں وہ دراصل کس طرح سے کام کرتے ہیں اگر ہم سی پیو کی بات کریں سی پیو کا ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ ایک میمری چپ ہے ایک ہاتھ کے ہتیلی کے سائز کے برابر کی ایک چپ ہوتی ہے جو کہ ہم مدربورٹ میں پلیس کر دیتے ہیں لیکن ہم نے یہ جاننا ہے کہ اس چپ کے اندر جو اس کے انٹرنل پارٹس ہیں وہ دراصل کیا ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس ڈائیگرام کے اندر دکھایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو گرین ریکٹینگل نظر آرہا ہے یہ دراصل یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو جو کہ کمپیوٹر کے تمام مین آپریشنز کو یہ پرفارم کرتا ہے اس کے اندر جو اس کے انٹرنل پارٹس ہیں سی پیو کے وہ تین مین اس کے حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں اریتمیٹک لوجیکل یونٹ اریتمیٹک لوجیکل یونٹ جو ہے جس کو ہم ALU بھی کہتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سینٹرل پارٹ کنٹرل یونٹ جو کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں ڈیٹا کے فلو کو کنٹرل کر رہا ہوتا ہے یعنی جو ڈیٹا اس تک پہنچ رہا ہے اور کون سے ڈیٹا اس تک اس سے باہر جا رہا ہے تو کنٹرل یونٹ اس کا بہت ہی اہم حصہ ہے ALU اور پھر اس کے اندر ایک بہت ہی سمال فاسٹ میموری ہوتی ہے جس کو ایکسس کافی فاسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیمپریری ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کیش میموری کہتے ہیں تو نورملی ایک سی پیو کے اندر یہ تین بنیادی حصے ہوتے ہیں ارثمیٹک لوجیکل یونٹ کنٹرل یونٹ اور میموری اب اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیو کے ساتھ تین اہم ایریاز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں جس کو میں یہاں پہ ہائیلائٹ کر رہا ہوں ایک یہاں پہ انپوٹ آوٹپوٹ ڈیوائیس ایس مین میموری اور آپ بیکنگ سٹوریج یعنی آپ ہارڈ ڈیس جس کو ہم سیکنڈری سٹوریج بھی کہتے ہیں اب اس کے اندر جو ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو سنٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے یہ میموری سے مین میموری میں چونکہ ہماری انسٹرکشن ہوتی ہیں یہاں سے وہ ڈیٹا گیٹ کرتا ہے یہاں سے ڈیٹا ریٹ کرتا ہے اور یہاں سے ڈیٹا ریٹ کرنے کے بعد اس تک انسٹرکشن پہنچ تی ہے ال اس ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سی پیو کے پارٹ کو الیدہ الیدہ دکھایا گیا ہے اب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ایراثمیٹک لوجیکل یونٹ کو ایراثمیٹک لوجیکل یونٹ کے اندر موجود ہوتا ہے بہت ہی سمال میموری سپیس جس کو ریجسٹر کہا جاتا ہے ریجسٹر جو ہوتا ہے بہت ہی سمال سٹوریج سپیس ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ریجسٹر ہوتے ہیں جس کو میں یہاں پہ نام دے رہا ہوں اس کو R1 R2 R3 تو اس میں یہ تین ریجسٹر ہوتے ہیں R1 R2 R3 اب یہ ریجسٹر دراصل ہے کیا یہ دراصل انسٹرکشن کو آرزی طور پہ سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں accumulator اس کا سب سے اہم ریجسٹر ہے جو اس کے اندر استعمال ہوتا ہے accumulator ہمارے پاس CPU کا ALU ہے اس کے اندر accumulator ہوتا ہے اس وقت میں R1 جس کا پہلا ریجسٹر اس کو میں ACC سے شو کر رہا ہوں یہاں پہ یعنی کہ ACC کا مطلب ہے accumulator R2 بھی ہمارے پاس ایک اور accumulator ہوتا ہے اور R3 دراصل ہمارے پاس ایک وہ ریجسٹر ہوتا ہے جس کو CIR کہتے ہیں CIR سے کیا مراد ہے Current Instruction Register یعنی یہ اگر ہم ALU کو internally سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ALU اس کے اندر یہ دو اہم ریجسٹر ہوتے ہیں accumulator اور Current Instruction Register جو آپ کی processing میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اب ہم control unit کی بات کر لیتے ہیں control unit جو CPU کا بہت اہم حصہ ہے اس کے اندر بھی ریجسٹر لگا ہوتا ہے اور اس ریجسٹر کو کہا جاتا ہے program counter یا جس کو PC بھی کہتے ہیں PC دراصل control unit میں موجود ایک small register ہے اور اس کا خاص function ہوتا ہے اب اس کی تیسرا حصہ تھا ہم نے ALU discuss کر لیا control unit ہم نے discuss کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں اس کا third part یعنی کہ اس کی جو memory ہے اس کے اندر بھی دو اہم registers ہوتے ہیں ایک جس کو memory address register کہتے ہیں اور ایک جس کو memory data register کہتے ہیں یہ registers ہوتے ہیں جو آپ کے data کو store کرتے ہیں MDR کا مقصد کیا ہوتا instruction store کرنا data store کرنا CPU کے اندر تین important حصے ہیں ALU control unit اور اس internal memory جس کو image access store کہتے ہیں image access مطلب ایک دم آپ تک access کر سکتے ہیں اور آپ کے mind میں یہ بات بھی ہونی چاہئیے ان تمام parts کے اندر internal there are some registers in کے اندر کچھ registers ہوتے ہیں جو آپ پس مل کے کام کرتے ہیں تو فیلحال آپ نے ان registers کے جو نام ہے وہ اپنے mind میں رکھنے ہیں اب اگر ہم اس کی working کی بات کریں تو یہ دراصل ہمارے پاس RAM ہے Random Access Memory اس کے اندر ہماری instruction store ہوتی ہے جن کو ہم process کرنا ہوتا اور ہر instruction جس process ہو نا ہوتا اس کا خاص address ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس یہ instruction ہے اس ka address 2175 یہ اس کا address ہے 2175 address کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس instruction تک access کرنا چاہیں گے تو آپ direct access نہیں کر سکتے بلکہ اس address کے through اس تک آپ access کر پائیں گے یعنی آپ cp کیا کرے گا پہلے اس address store کرے گا تو control unit میں موجود ہمارا PC register ہے program counter register ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس address store کرتا ہے 2175 جو PC میں store ہو جائے گا لیکن PC 2175 اس address کو store کرنے سے پہلے ان دو parts ہوں جس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے نام دیا تھا computer cpu کی internal memory اس internal memory کے اندر جو ہمارا mar ہے یعنی memory address register جو ہے وہ دراصل کیا کرے گا پہلے 2175 کو store کرے گا 2175 mar میں store ہوگا PC اس کو access کر 2175 کو get کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا PC کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب اس register اس address پہ موجود جو یہ instruction ہے اس نے process ہونا ہے تو جیسے ہی یہاں پہ آپ ALU free ہو جائے گا تو PC کیا کرے گا یہاں سے direction دے گا کہ اب اس instruction کو fetch کرنا چاہئے اور یہاں سے PC کے اندر ایک register ہوتا جو ہم current instruction register کہتے ہیں یہ کیا کرے گا add number 5 اس کو اپنے اندر store کر لے اور پھر یہاں سے current instruction register سے بھیج دی جائے accumulator کو اور accumulator اس کو process کرے گا اور process کرنے کے بعد اس کا result آیا ہے اس کا result اپنے اندر store کر لے اور accumulator کے اندر جو ہمارا final result ہے یہ پھر آگے بھیج دیا جاتا ہے output device کو کسی monitor کو یا printer کو اور وہاں پہ ہم اپنا output receive کر لیتے ہیں تو اس طرح CPU کی جو internal working ہے وہ ہوتی ہے آج ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ CPU کے internal parts جو ہیں ان کو آج study کیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ cache memory اور اس کی کون کون سی types ہوتی ہیں cache memory کسے کہتے ہیں اور اس کی types کون سی ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ cache کسے کہا جاتا ہے cache memory دراصل ہمارے پاس hardware component ہے جو کیا کرتا ہے data store کرتا ہے اور جس کو بہت fast access کیا جا سکتا ہے CPU بہت تیزی کے ساتھ اس memory تک access کر سکتا ہے عام طور پر CPU data کو process کرنے جو کہ ان کی working کو زیادہ fast کر دیتی ہے یعنی کہ cache memory کام کرتی ہے دو main components کے بیچ میں main memory جس کو ram کہتے ہیں اور CPU ان دونوں کے بیچ میں ایک اور memory کام کرتی ہے جس کو cache memory کہتے ہیں ایسا کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ main memory کو direct main memory سے access کرے تو CPU کے بہت ہی قریب ایک cache memory موجود ہوگی جو کیا کرے گا کہ جو necessary data ہے وہ یہاں سے cache memory میں آ جائے گا اور پھر cache memory سے CPU اس کو زیادہ fast access کر سکے گا اس سے یہ ہوگا کہ CPU کی فنکشنالیٹی مزید بڑھ اور اس کی speed میں مزید اضافہ ہو جائے گا ہمارے پاس different types of systems آتے ہیں ایک جس کو cache system کہتے ہیں اور uncache system کہتے cache system وہ ہوتا ہے اس کے اندر CPU main memory رام کے بیچ میں ایک اور memory cache موجود ہوتی ہے لیکن uncache system وہ ہوتا CPU اور main memory کے RAM Direct Interact کرتے ہیں اب ہم اس کی کچھ types دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی main types ہیں cache کی mainly 3 types ہیں L1 cache جس کو level 1 cache primary cache بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری type L2 cache آتی L2 cache اور secondary cache کہا جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور اس type is level 3 cache کہتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتی ہے یہ cache L1 cache جیسے کہ آپ دیکھ سکتے cpu کے اندر ایک چھوٹی سی chip ہے جو کہ یہ پہ L1 cache کا کام کر رہی ہے اس کا size بہت ہی small ہوتا ہے جو 2 kb سے 64 kb تک ہو سکتا ہے اور یہ exist کرتی ہے cpu chip کی اندر inside اور سب سے پہلے جب cpu نے information کو access کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ L1 cache میں موجود data کو access کرتا ہے اس کے بعد جب L1 cache میں data مل جائے تو پروسیس کرتا ہے اگر L1 cache سے data نہیں ملتا پھر وہ کیا کرتا ہے level 2 سائز 256 kb سے 512 kb تک ہوتا ہے اور اگر جو بات ابھی میں نے کہ کہ L1 cache کے اندر data موجود نہیں ہے تو وہ L2 میں سرچ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس 3rd level L3 cache یہ موجود ہوتی RAM میں یعنی memory میں L3 cache کو لگا دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس level 3 cache ہے جب CPU L1 cache اور L2 cache میں موجود data نہیں ہوتا پھر وہ level 3 cache جو memory کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو access کرتا ہے اور وہاں data get کرتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس picture کے اندر مختلف memory locations ہیں اور ہر memory location کا موجود ہے جس نے ابھی process ہونا ہے اس کے اندر تمام data موجود ہے with addresses اور اس کے ساتھ L2 cache موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی L1 cache موجود ہے اس طرح سے مختلف levels پہ cache memory کام کرتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ CPU بار بار memory کو access کرنا نہیں پڑتا بلکہ جو necessary data ہے وہ in cache میں آجاتا ہے اور CPU direct ins کو یہاں سے data read کر کے اس کو process کرتا ہے اب اگر ہم اس speed کی بات کریں تو fastest cache ہے وہ ہمارے پاس level 1 یعنی L1 cache ہے جو کہ CPU کے اندر ہی موجود ہوتی ہے اس fastest cache کہا جاتا ہے اور اس سے کم speed پہ L2 cache ہوتی ہے اور کم speed پہ L3 cache ہوتی ہے اور اگر CPU direct main memory کو access کرے گا تو وہ کافی slow ہے in cache system کے مقابلے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ مختلف types cache memory کی کونسی ہیں اور cache memory موسیقی